اسلام علیکم جی پی این این یو ریڈل کے ساتھ میں ہوں مبشن اور چدر ابھی تھوڑی دل پہلے ہم نے آپ کو پاسکو سینٹر کا کومنٹی سے براہ راست ناظر دکھائے ابھی یہاں پر بھوک ہڑتال کیمپ لگایا جا رہا ہے عام کسان کی طرف سے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمپ لگ رہا ہے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو عام کسان ہیں وہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کیمپ لگایا جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جہاں پر جو عام کسان ہیں وہ اتجاز کریں گے اور گگو منڈی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں ازم چوک اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سنیری بینک کے ساتھ تو سر یہ کیمپ کیوں لگایا جا رہا ہے کیمپ لگا رہا ہے جیڑے باردانہ جیڑے دے رہے ہیں وہ پیسے لے ایک تسانہ نہیں دے رہا ہے وہ آٹھ گینوں دے رہے ہیں آٹھ گین دے رہے ہیں اسی انہوں نے محقف لیا وا وہ کے اندھے نے جڑے کیمپ لگا رہے ہیں یہ لیٹ ہو گئے ہیں انہوں نے باتج ملے گا لیٹ نہیں سارے ساڑا باردانہ ٹچیک کرنا یہ کلنزہ چناتی کا نمبر لگایا ہے اچھا 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 بندہ مالو دے رہے ہیں انہوں دے رہے ہیں اچھا جیبی دارہ انہوں دلیل و خوار کر رہے ہیں تو آڈا کی مطالبہ کیا ہے مطالبہ ہے کہ چھوٹے کسانیں دبی چھونی جاوے دو چون کے لیانے داہاں کے لیانے دبی چھونی جاوے اچھا کہ ضروری کا مگرمہ چی کھان گئے پجڑے اچھا انہیں ٹرالے کھڑے ہیں انہیں لمبیاں لیانا دے سارے آٹیاں دکھڑے ہیں سارے آٹیاں دکھڑے ہیں تو ابھی آپ یہ تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عام کسان ابھی وہ کیمپ لگا رہے ہیں اور ایک کسان کی آپ بات سن رہے تھے یہ جو باردانہ مر رہا ہے یہ آٹیوں کو مر رہا ہے عام کسان کو نہیں مر رہا یہ ان کا ان کا مطالبہ ہے کہ کسانوں کے جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے اور تو مزید ان سے موقع لیتے ہیں سر حکومت پاکستان کو حکومت پنجاب کو اور جو مطلقہ ادارے ہیں ایسی صاحب ہیں ڈپٹک مشنر صاحب ہیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سال میں ایک ہی زیمیدار سے فضل خریدتے ہیں لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں خریدتے ہیں وہ بھی صرف بجنس کرتے ہیں خریدتے ہیں بجنس کرتے ہیں آٹیوں کے ساتھ ان کو باردہ نہ دیتے ہیں پیسے لے کے زیمیدار دیلیو خوار ہو رہا ہے لیکن ہماری پیل ہے چیف جسٹر سے بھی کہ یہ کوئی نوٹ سے لے زیمیداروں کا چھوٹے زیمیداروں کا آپ ازر رکومنٹی سے ہیں یا شوق شارج نیز سے ہیں میں رکومنٹی کا ریشی ہوں رکبہ میرا جونگ شارج نیز میں آپ کا کتنا رکبہ ہے میرا رکبہ اٹھا رہا ہے آپ کو ایک بار بہر بھی نہیں ملی لیکن جاتے ہیں بولتے دیتے ہیں لیتے ہیں باہر سے آتی ہے آدمی ہمارے جونگ شارج نیز میں باہر سے کندم خریچے ہیں وہ کدام میں لگاتے ہیں ادھر کی کندم نہیں لگاتے ہیں تو تو عظیمیدار دلیل اخوار ہو رہا ہے تو ابھی آپ یہ بات سو رہے تھے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمپ میں بزرگ بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو عام کسان ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ بھی مجود ہیں بابا جی آپ آپ نے یہ ہردال کیوں کی ہوئے یہ کیمپ میں کیوں آئے ہوئے ہیں بوریاں نہیں دے رہے ہیں تو کنے دن ہو گئے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا ہے ساڑے جڑے اپنے چارج نے پاسکو دے اوناناسی پوچھیا آگا اوہ کہندے نے جڑے اتجاج کار رہے ہیں اے لیٹ ہو گئے ہیں اچھا باتمیدی بھی کر دے تو اڑا کی مطالبہ کی ہے بوریاں دیں تو اڑا رہیش تڑی کتے ہیں دو سو اکونجا دو سو اکونجا کنہ رکبہ تو اڑا دس کلے ایک بوری بھی نہیں ملی اچھا تو ابھی آپ یہ بزرگ کی بات سن رہے ہیں ان کا دس اکڑ رکبہ ہے ان کو ایک بوری بھی نہیں ملی باردانہ باردانے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وافعہ کو دی جا رہی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بزرگ پہنچ گئے ہیں انہوں نے شیخ فادر روڈ اور لاہور ملتان لاہور روڈ جہاں پر میڈیا کے نمائدگان بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور عام کسان بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھوک ہڑتال کیمپ لگا دیا گیا ہے گگو منڈی میں یہ عام کسانوں نے کیمپ لگایا ہے تو ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو باردانہ دیا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ سال میں گورنمنٹ ایک فصل کریتی ہے وہ بھی صحیح طرح نہیں خرید رہی آٹھ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھوک ہڑتال کیمپ میں نوجوان ہیں اور بزرگ بھی ہیں کی کاندے نے کنی جڑا ہے تو کنی جڑا ہے تو کنی جڑا ہے جی جی کنی جڑا ہے تو کنی کانا کے مربا تے کنی بوریاں لبیاں نے بوری اکی میں لبیاں لبیاں لارا ہوگا دس پندرہ نے لارا ہے جکی لارے لائی بیٹھے مجبور ہوگے تو پیسے آنے دیتھی جاندے نے صحیح ہے دوسرے نو نائی دوسرے نو نائی کسانہ نو کوئی نہیں جی بھی دوسرے نو دیتے نہیں پھر بابا ہی تو لبوری ملی کوئی ٹھیک ہو گیا جی اور ایسا تو لبوری ملی ہاں جی بھائی جان دوڑا کی مطالبہ سڑا مطالبہ بوریاں نہیں دے رہے داس دن ہوگا صبح آجو شامی آجو اچھا تو تسی ایک کیمپ پہ مجبوراں لگایا ہوا ہاں جی بھائی جان بڑی مجبوری اور کی کریے بہترے کریں بکھا مراناڑوے تھے بیٹھے ہاں خلاوار سے اچھا اسی کیڑی جگہ تو آئے ہاں دوسرے کونجاز ہوں دوسرے کونجاز کنہ رہے کبھا تو اٹھا وی کلے وی کلے ہاں جی اچھا تو اٹھا تو اٹھے پینڈے جو ہور کسے نے نو ملے آوے کوبار دانا جڑا پیسہ لانا جانوے لابے جاندے اچھا دوسرے کتو پیسے ہیں نم دی تو ابھی آپ یہ بات سون رہے ہیں نوجوانوں کی بزرگوں کے بھی تو ان کا کہنا ہے کہ عام جو کسان ہیں ان کو بار دانا نہیں مل رہا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بزرگوں اور جو کسان عام کسان ہیں وہ انہوں نے بھوک اور تال کیمپ لگا دیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور کسان بھی یہاں پر موجود ہوں گے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاکسیں لگائی جارہی ہے پاکسو آپ نے کوئی جانگju سکتے ہیں ان کیوں نے کیمپ لگایا کمی دیر تا کیمپ رہے گا جانے کیمپ بھوڑیانیاں ہو مرحبنے کیمپ بھوڑیانیاں کوئی جواب نہیں جان کے بھی ایسی طنبوریان دینے ہونا چکر اسے بیٹھے گا مرحبنوں سے بکھے رہو گئے پوکھے بیٹھے رہا جی جدو ساڈا پچھے رگزار ہی نہیں ہے اسی پوکھے بیٹھے میں، کری بھی پوکھے بیٹھے میں ب AGوابال ہی تھے اچھا، ٹھیکی جگہ تو تسہی آئے ہو؟ ہسی آئے ہی، تن سو ست بن جا جو تن سو ست بن جا، تہن آئے ہاتے ہیں، کنہ رقمات بڑا؟ پندرہ اکڑی، پندرہ اکڑے پندرہ اکڑے، تو باردان ایک بوری ہی نہیں ملی؟ 370 پہنٹ پہنچے ۔ چین کر intéressant مجھے چین کرونے سے پیچھے پانچ Luke 간ہ تو پہنچ Prix جو سے 7550 شائع فرمائی ہوا بارہ کلے تھا بارہ کلے تھا ایک بریو نہیں ملی ابھی آپ یہ عام کسانوں کی بات سون رہے ہیں تو ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو باردانہ دیا جائے تو انہوں نے یہاں پر شیخ فادر روڈ پر بھوک ہڑتال کیمپ لگا دیا ہے عام کسان نے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ان کا جو حق ہے وہ دیا جائے ان کا مطالبہ ہے حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وہ ایکشن لیں اور اجھر گکو منڈی کے جو عام کسان ہیں ان کی آواز بنیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک کسانوں کو باردانہ نہیں دیا جائے گا تب تک بھوک ہڑتال کیمپ جاری رہے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑے دیر کے بعد مزید اور کسان بھی یہاں پر احتجاج کریں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ فادر روڈ گکو منڈی سے اور سنہری بینک کے سامنے یہ ہڑتال کیمپ لگایا ہے اور سامنے یہ قید آزم چوک ہے اور یہ مین لہور روڈ ہے اور یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھانا گکو منڈی اور تھانا گکو منڈی کے بالکل نزدیک یہ کسانوں نے عام کسانوں نے یہ بھوک ہڑتال کیمپ لگایا تو مزید آپ کو تازہ ترین صورتحال ابھی تھوڑے دیر کے بعد لائیو دکھاتے ہیں پی این این نیوز ڈیجیٹل پر